اس کو نا فیڈر میں دھودھ ڈال کے پلانا پڑتے ہیں جنہاں پہ تھکوں گا وہ در سے میں دے دوں گا ٹھیک ہے نوہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی یو خدا یو لے کدر سے لے کر آئے زمین پر لڈو بنا کے کھئے رہے ہیں یہ دیکھیں ان کے حالت بھئی اسلام علیکم یوٹیوب پیملی ولکم ڈو مائی چینل کامران و لکس امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج صبح سے بادر فل آئے ہوئے تھے فل برباری والا موسم کو آئے تھا پھر ہلکی ہلکی باری شروع ہوگی پھر اس کے بعد ابھی دیکھیں اچانک سے بادر ختم ہوگئے اور ابھی اتنی پیاری سے دوب نکل آئی ہے اس میں ہم اپنی زبان میں سکل بولتے ہیں یہ ہمارے گاؤں میں بچے سارے یہی چلاتے ہیں یہی بنایا گیا ہے لوہے سے بنائے ہوتا ہے گول سا کر کے یہاں پر گندم ہو گئی ہے اور کتنے ہرے برے ہو گئے ہیں ماشالدہ دیکھ اومبہ جگہ پہ جا رہوں وہاں پر مطلب وہ ہمارا کرکٹ گراؤں ہے وہاں پر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں پولو میچ بھی کھیلتے ہیں فٹبال بھی کھیلتے ہیں تو بہت بڑا پیارا سا گراؤں ہے تو وہاں پر ہم جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے ہیں ہم دو سارے جا رہے ہیں یہ ان کی اپنی ایک ٹیم ہے بچوں کی اور ہماری اپنی ایک ٹیم ہے نیچے اتر کے جانا ہے اور وہ سامنے گراؤں ہے جی اور لڑکے کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں وہاں پر یہاں پر بچے سارے ہیں اور کرکٹ کھیل رہے ہیں یہاں پر پہلے سے اور یہ گراؤں آپ چیک کریں کتنا بڑا ہے اور کتنا پیارا گراؤں ہے اور کچھ دن تک نے یہ سر سوز ہوگا تو اور کتنا پیارا لگے کہ آپ اندازہ کر لیں اور یہاں پر میں نے گرمیوں میں جب آیا تھا یہاں پر میں نے ولوگ بنایا بھی ہے جب پلو میچ ہوا تھا یہاں پر اس وقت میں نے یہاں پر بہت سے ولوگ منائے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ بچے سارے پہلے سی کرکٹ کھیل رہے تھے تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ان کو یہاں سے نکال لیں لیکن یہ لوگ یہاں سے نہیں ہے تو ابھی ہم یہاں پر کھیل رہے ہیں اور ہم وہ ادھر بھی جگہ ہے وہاں پر جا کے کھیلتے ہیں یہ چان ہے یہاں پر کھیل رہے ہیں چان کون تھا بس مشرپ کیپٹین ویندہ ٹوس اور ہماری جوانسی فیلڈین جی باری آئی ہے فیلڈین سٹ کر رہے ہیں پہلا بال سٹارٹ ہو گیا جی ابھی جوانس یہ ان کی باری ختم ہو گیا کنے سکوار ہوئی ہے تمہارا سیونٹی فور اچھا آٹھ اوار میں سیونٹی فور ہوئی ہے ابھی ہماری بیٹنگ ہے جی رن رن لیے 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 گھٹھے چھکا اچانک سے دیکھیں موسم کتنا خراب ہو گیا اس سوائٹ پہ تو بہت زیادہ طوفان آ رہا ہے اور ابھی جلدی جلدی سے یہ میچ ختم کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں گھر کو ابھی میچ ختم ہو چکا ہے آیوب نے آخری بال پر مجھے آؤٹ کیا ہے زبردست آیوب تو ابھی جلتے ہیں بھائی آج بہت مزے ہے بہت عرصے بعد کرکٹ کھیلے لیکن صحیح ایک شارٹ اچھا لگا ہے باقی کوئی بھی اچھا نہیں لگا یہ کیا تھا کہ ہمیں لٹو کھیہ رہے ہو زمین پر لٹو بنا کے کھیہ رہے ہیں یہ دیکھیں ان کے حالت بھائی اور یہ گٹی کیا رکھو ہے دیکھیں یہ چیزیں رکھیں اچھا چھکا رکھو ہے ہاتھ سے ہلا کے پھینگنا ہے واجبا یہ پہلی دبہ دیکھیں میں نے صحیح گیم کے لیے ہماری بکری نے کل رات کوئی بچا دیا تھا اور میں تب بیچاری اتنی کمزور پیدا ہوئی نے ابھی دودھ بھی نہیں پی رہی تو ابھی اس کو نہ یہاں پر دوب میں لے کر رہے ہیں اور اس کو پیار کر رہی ہے میری چھوٹی بین تو یہ اس کو کبزیوں مار رہی تھے آتوں سے میں نے اس کو منع کی اور مٹی اس کے اوپر پھینگ رہی تھی اور وہ دیکھیں اس کی ماں بھی ادھر سے آ رہی ہے اس کو نہ فیڈر میں دودھ تو ڈال کے پلانا پڑتا ہے اس کو ڈون رہی ہے شاید نظر نہیں آیا اس کو ابھی سچ میں بہت زیادہ بیچاری کمزور ہے اس کو دیکھیں اس کو شاید میرے خیال سے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے حالانکہ دوب میں بھی رکھا ہوا ہے تو ایسے کرتے ہیں اس کو یار اندر بند کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی ماں کو بھی اندر لے کے جاتے ہیں پھر تھوڑا اور دودھ پلاتے ہیں کیونکہ یہ بیچاری بہت کمزور ہے سچ میں میرے یوٹیوب فیملی آپ لوگ مجھے ایک پیارا سا نام کمنٹ کریں اس بکری کا تو جتنے زیادہ کمنٹس ہوگئے اس بکری کے وہ نام میں رکھوں گا جون سا نام زیادہ ہوگا وہ نام اگلے ولوگ میں میں بتا دوں گا تو کمنٹ لازمی سے کریے گئے یہ میں ہی در ولوگ بنا رہا تو خود میرے پاس آگیا ہے آج کل میں اس کے ساتھ ولوگ نہیں بنا رہا یہ اپنا گوم رہا ہے میں اپنا گوم رہا ہوں تو یہ میرے پاس آگیا ہے یہ کتنا پیارا بشار ہے انور یہ اس کو در سے بند کر کے دوبارہ چھوڑنا بند نہیں ہو رہا کوشش کرونا ایک منٹ بند کر کے رکھو اب چھوڑو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشا اللہ اس جگہ پہ پہنچے تو کچھ یاد ہے اس جگہ پہ پہنچے تو یاد تو آ رہے لیکن کیا یاد ہے چلو بتاؤ سیپ کا درخت ہوتا تھا نا وہ رہا وہ ادھر ہے بچپن میں نا ہم یہاں پر سیپ کا درخت اتنا مزے کا سیپ ہوتا ہے نا یہ ہم ساری یہاں پر اٹیک آتے تھے اٹیک کو کیا بولتے اردو میں انور چوری کرنے آتے تھے مطلب پیار یہ ایسے کھلے کھیت میں یہ درخت ہے نا تو سب ہی آتے ہیں یہاں پر سیپ کھانے بڑے مزے کو ہوتا ہے لیکن ابھی جو ان سے سیپ لگا نہیں ہے انشاءاللہ آگے آگے اس پر سیپ لگیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے سیپ کھانے یا خدا یا لے کدر سے لے کر آئے یار یہ نا تین چار لڑگے اوپر گئے یہ پہاڑ کے اوٹوپ پر صبح کتنے بجے صبح سات بجے تک نکلیں چھ سات بجے تک اور یہ دیکھیں یہ بوروں میں کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں ان بوروں میں جو ان سے گوبر شوبر بڑا ہے شیل ہے اچھا گوبر ہے لیکن ان میں سی کر کے پیک کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں گوبر ڈال کے لے کر فلبر کے یار اتنے اوپر سے لے کر آئے یکین کر رہے ہیں ابھی یہ یہاں پر تھکے میں ہیں تو یہاں پر ریسٹ کیا ہو ان لوگوں نے اندے پر اٹھانا ہے اس وجہ اسنا ہے اس کو رسی سے اچھے سے کر کے باندھ رہیں پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کے گھر لے کر جائیں گے تو ادھر ایک بندہ بھائی بورا حال ہوا ہے مشرف کیا بھائی بہت زیادہ تھک گیا ہو یہ کتنے بجے گئے تھے صبح صبح چھ بج گئے تھے ابھی دو بجے پہنچے صبح چھ بج گئے ہو اور ابھی دو بجے پہنچے ہو یار ہائٹ تو میں یہاں سے اگر آپ کو دکھا رہی ہونا تو اتنا آپ کو زیادہ لمبا نہیں دیکھرا لیکن بہت ہی بڑا پہاڑ ہے یہ اور یہ دیکھیں ارکپتر کیس طرح لے کر رہے ہیں میں تو پریشان ہو گئی ہوں بھائی پریوں کو اچھی سے باندھ لیا ہے اور مشرف نے بھی پکڑ لیا ہے اور غلام علی اور انور اور آیوب صاحب نے اٹھا لیا ہے تو مجھے نا مشرف نے کہا ہے کہ اپنے فون میں نا وہ کچھ کلپس بنا کے لیا ہے ویڈیو سنا اوپر سے جب نیچے لے کر آ رہے تھا تو ان میں کلپس کو اس ولوگ میں ایڈ کرتا ہوں زاب ذرا دیکھیں اوپر پہاڑ سے وہ لوگ کس طرح لے کر رہے ہیں وہ یہ کچھ کلپس بنا کے لائے تھے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے نیچے لے کر رہے ہیں بیچ میں دو لکڑیاں لگائیں ہیں اور جو پیچھے بندہ کھینچ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کھینچ رہے تاکہ کنٹرول سے باہر نہ ہو اور اس نے بریک لگایا ہوئے پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی مشکل کام ہے یہ ہمارا گاؤں کتنا پیارا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اور اب بھی یہاں سے اور نیچے اتر کے جانے ہیں یہ دیکھیں کس طرح یہ لے کر جا رہے ہیں صبردست یار اچھا یہ نا اس کے اندر مطلب وہ بیچ میں اس وجہ لگایا یہ بریک ہے مطلب اگر کنٹرول میں نہیں ہوتا اوپر سے اس کو کھینچ لیتا تو بریک لگ جاتا ہے انور کہہ رہے ہیں کہ وہ تھگ گیا میں جو ان سے انور کے بوری اٹھاتا ہوں گر تک میں لے کر جاؤں گا ٹھیک ہے انور یہ ٹھیک ہے چھلو جوانو ڈیوacaksın بہت ہاں کے لوگ بہت ہی ہارڈ ور کرتے ہیں چیکن کریں خدا ناگا چو سو ساں ہاں بہت قسم میری کمر یا فدا یا کمر ٹوڑ گیا میری تو میری یوٹیوب فیملی آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اپنے گوہ میں ایسا سین نہیں دیکھا کہ دو لکڑیوں کی مدد سے وہ گوبر اتنی نیچے لے کر آئیتے بڑے پہاڑ سے تو میں تو دیکھے حیران ہو گیا اور آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں لازمی سے بتائے گا اور جن لوگوں ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ